اس مووی کی شروعات میں ہم ایڈم کے لئے نام کے ایک بی کیپر کو دیکھتے ہیں جو مدمکھیوں کے چھتے سے سہد نکال رہا تھا بی کیپر مطلب وہ لوگ جو مدمکھیوں کو پال کر ان کے چھتے سے سہد نکالنے کا کام کرتے ہیں ایڈم سہد نکال کر جیسے ہی باہر آیا تو اسے باہر ایک بوڑی عورت ملی جس نے اپنی پروپٹی میں ایڈم کو ایک کرائے پر روم دیا تھا ایڈم نے اس بوڑی عورت سے بات کرتے ہوئے اس بوڑی عورت کا دھنیوات کیا جس کے بعد وہ سہد کو بوتل میں پیک کرنے وہاں سے چلا گیا ادھر ہم اس بوڑی عورت کو دیکھتے ہیں جس نے جب اپنا لیپٹوپ آن کیا تو اسے یہ پتا چلا کہ اس کے لیپٹوپ میں وائرس آ چکا ہے جسے ٹھیک کرنے کے لئے اس نے ایک سوفٹویر کمپنی میں کال کیا جس کمپنی کا نام تھا یونائٹیڈ ڈاٹا گروپ لیکن یہ کمپنی کچھ ٹھیک نہیں کرتی تھی بلکہ کسٹومر کی انفرمیشن لے کر ان کے سسٹم کو ہیک کر کے ان کے بینک کاؤنٹ سے سارے پیسے چورا لیا کرتی تھی لیکن یہ بات اس بوڑی عورت کو نہیں پتا تھی جس کی وجہ سے اس نے خودی ہی اپنی ساری انفرمیشن یونائٹیڈ ڈاٹا گروپ کے سکیمرز کو دے دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اس بوڑی عورت کے پاس آج تک جتنی بھی سیونگز تھی ان سبھی کو ان لوگوں نے چورا لیا جس کے بعد ان لوگوں نے کال کارڈ دیا اور تھوڑی دیر بعد جب اس بوڑی عورت نے اپنا اکاؤنٹ چیک کیا تو اسے یہ پتا چلا کہ اس کا اکاؤنٹ کھالی ہو چکا ہے اسی رات ایڈم اس بوڑی عورت کو سہت دینے کے لیے اس کے گھر آیا اور جب اسے کچھ گھڑ بڑ لگی تو اس نے کچھن سے ایک چاکو لے لیا تب یہ چانک سے اس کے پیچھے سے اس بوڑی عورت کی بیٹی ڈینی آگئی جو کی ایوی آئی میں ایک آفیسر ہے اس نے ایڈم کو گن پوائنٹ پر ہولڈ کر دیا جس کے بعد ایڈم کو یہ پتا چلا کہ اس بوڑی عورت نے گن سے خود کو سوٹ کر کے سوسائٹ کر لیا ڈینی نے ایڈم کو گنے گار سمجھ کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا اور جب پولیس والوں نے ایڈم سے پوچھتاچ کی تو ایڈم نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ ایک بیک ہی پر ہے اور یہاں پر وہ اس بوڑی عورت کو سہت دینے آیا تھا کچھ دیر بعد پولیس والوں نے خود ہی ایڈم کو چھوڑ دیا کیونکہ جس گن سے اس بوڑی عورت کی موت ہوئی تھی اس گن پر کسی اور کے نہیں بلکہ اسی بوڑی عورت کے انگلیوں کے نسان تھے ساتھ ہی چھانوین کے دوران پولیس کو ایڈم کے خلاف ایک بھی ثبوت نہیں ملا ہونی دیر بعد جب ڈینی نے اپنی موم کا لیپ ٹاپ چیک کیا تو اس کو یہ پتا چلا کہ اس کی موم اسکیم کا سکار ہو گئی تھی جس میں اس کی موم کی آج تک کی ساری جمع پنجی اسکیمرز نے لوٹ لی تھی یہ پتا چلتے ہی ڈینی سیدھا ایڈم کے پاس گئی جہاں پر اس نے ایڈم سے اپنے بیہیویر کے لیے معافی مانگی جس کے بعد اس نے ایڈم سے کچھ دیر اپنی موم کے بارے میں باتیں کی اور باتوں کے دوران اس نے ایڈم کو یہ بتایا کہ اس کی موم کے ساتھ سکیم ہوا تھا اور جس نے سکیم کیا تھا وہ کمپنی پچھلے دو سالوں سے یہی کام کر رہی ہے ساتھ ہی اس نے ایڈم کو یہ بھی بتایا کہ اگر وہ اس کمپنی پر کیس کرتی ہے تو ان کا وکیل کوٹ میں بڑے ہی آسانی سے یہ ثابت کر دے گا کہ اس کی موم نے جان پوچھ کر اپنی ساری سیونگز ان کو دی ہے ڈینی کی موم ایڈم کو اپنے بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتی تھی اور اسی وجہ سے ایڈم کو بھی اس کی موت کا بہت دکھ تھا جس کی وجہ سے ایڈم اس کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک دوسرے راستے پر نکل پڑا ایڈم نے ایک بیکی پر نام کی اورگنائیجیسن کو کال کیا جہاں پر وہ خود ایک سمیہ پر وہاں کا میمبر تھا ایڈم نے ان سے یونائیٹڈ ڈاٹا گروپ کمپنی کی انفرمیشن نکالنے کو کہا اور تھوڑی دیر بعد ان لوگوں نے ایڈم کو کال کر کے یونائیٹڈ ڈاٹا گروپ کمپنی کی انفرمیشن دے دی کمپنی کی انفرمیشن ملتے ہی ایڈم کچھ ہی دیر بعد اس کمپنی کو تباہ کرنے اس کمپنی کے پاس پہنچ گیا ان کمپنی کے باہر کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے جب ایڈم کو روکنے کی کوشش کی تو ایڈم نے ان لوگوں کو لاتھ گھسو سے مار کر بھیوس کر دیا جس کے بعد وہ سیدھا اس کمپنی کے مین اوپس پہنچا جہاں پر بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے ایڈم نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ تم لوگ آج ایک پرامیس لو تم لوگ یہ پرامیس لو کہ آج کے بعد تم کسی بھی گریب کا پیسہ نہیں لوٹو گے یہ سنتے ہی وہاں پر موجود ایک آدمی جھوڑ جھوڑ سے ہسنے لگا جس کے بعد ایڈم نے اسے ہی مارنا شروع کر دیا ایڈم نے اس آدمی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی بہت مارا جو لوگ ایڈم کو یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہے تھے کچھ ہی دیر بعد ایڈم نے اس کمپنی کے مینجر گرینٹ کے سامنے اس کمپنی کو پورا جلا کر تباہ کر دیا جس کے بعد گرینٹ نے اپنے باس اور کمپنی کے آنر ڈیریک کو کال کر کے کمپنی کے بارے میں ساری باتیں بتا دی ڈیریک نے جب اس بات کو اپنے فادر کو سیئر کیا تو اس کے فادر نے اس کی مدد کرنے سے صاف صاف منع کر دیا اپنے فادر سے مدد نہ ملنے کے بعد ڈیریک نے واپس گرینٹ کو کال کیا اور اسے بات کرتے ہوئے اس نے کچھ پریویس ڈاٹا دینے کی بات کہی تاکہ گرینٹ اس ڈاٹا کے ثرو ایڈم کے بارے میں پتہ لگا لے اور اپنے آدمیوں کو لے جا کر اسے موت کی نیند سلا دے وہی دوسری طرف وائلی نام کے اس آفیسر نے ڈینی کو کال کیا اور اسے کمپنی کے جلنے کی انفرمیشن دینے لگا گرینٹ نے اس ڈاٹا کے ثرو ایڈم کے بارے میں پتہ لگا لیا تھا جسے مارنے کے لیے وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ سیدھا ڈینی کے گھر کے پاس پہنچ گیا تھا جہاں پر ایڈم موجود تھا گرینٹ اور اس کے آدمیوں نے ایڈم کو ڈھونڈ کر مارنے کی بہت کوشش کی لیکن ایڈم نے ہی ان لوگوں کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا ایڈم نے کچھ ہی دیر میں گرینٹ کے سب ہی آدمیوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا فائنلی وہ گرینٹ کے پاس پہنچا جہاں پر اس نے گرینٹ کو جان سے تو نہیں مارا لیکن ایڈم اس کی ہاتھوں کی امولیوں کو توڑ کر وہاں سے چلا گیا ایڈم کے وہاں سے جاتے ہی گرینٹ نے ڈینی کے گھر کو جلا دیا اور تھوڑی دیر بعد جب ڈینی آئی تو اس کو یہ پتہ چلا کہ یونائٹڈ ڈاٹا گروپ کمپنی کے لوگ یہاں پر آئے تھے ساتھ ہی اس کو ایڈم کے اوپر سکھ ہونے لگا تھا وہی دوسری طرف گرینٹ راستے میں ڈیریک کو کال کر کے اس کو ساری باتیں بتا رہا تھا تب ہی اچانک سے وہاں پر ایڈم پہنچ جاتا ہے جس نے گرینٹ کو ایک گاڑی سے باندھ دیا جس کے بعد اس نے اس گاڑی کو چالو کر دیا اور وہ گاڑی سامنے طلاب میں جا کر گر گئی گرینٹ کے موائل سے جب ایڈم نے ڈیریک سے بات کی تو ڈیریک اسے جان سے مارنے کی دھمکی دینے لگا لیکن ایڈم نے بھی اسے دھمکی دینے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی وہ بھی اپنے انداز میں ڈیریک کو مارنے کی دھمکی دے رہا تھا فون کٹتے ہی ڈیریک نے اس بات کو سیدھا اپنے فادر والیس کو بتایا جس کے بعد والیس نے ایڈم کی جانکاری نکال کر ڈیریک کو یہ بتایا کہ اس نے گلطہ آدمی سے پنگال لے لیا ہے لیکن والیس کو ہر حال میں ڈیریک کو بچانا تھا اسی وجہ سے اس نے سی آئی آ آفیسر جانیٹ کو کال کیا والیس نے ڈیریک کو بچانے کے لیے جانیٹ سے مدد مانگی کیونکہ وہ خود ایک سی آئی آ آفیسر رہ چکا تھا ڈیریک کی موم یو ایس کی پریسیڈنٹ تھی اور جب اس کو ڈیریک کے بارے میں پتا چلا تو اس نے والیس کو کال کر کے والیس سے ڈیریک کا خیال رکھنے کو کہنے لگی ان دونوں کا طلاق ہو چکا تھا اسی وجہ سے ڈیریک زیادہ تر اپنے فادر کے پاس رہا کرتا تھا والیس کے کہنے پر جانیٹ نے اپنے ایک سیکریٹ فیمیل فائٹر ایڈم کو مارنے کے لیے ایڈم کے پیچھے لگا دیا جو ایڈم کو ڈھونڈتے ہوئے سیدھا ایک پیٹرول پمپ کے پاس پہنچی جہاں پر ایڈم آنے والا تھا تھوڑی دیر بعد جب ایڈم وہاں پر آیا تو اس نے ایڈم کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا لیکن وہ بھی ایڈم کو نہیں مار پائی ایڈم نے اس کو مار کر اس پیٹرول پمپ کو بھی جلا کر تباہ کر دیا ایڈم نے اس لیڈی فائٹر کو مار کر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو توڑ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا جس کی مدد سے اس نے اس کے آفیس کے گیٹ کے لوگ کو کھولا اور اس کے سسٹم کو یوز کر کے اس نے ڈیریک کے باقی کال سینٹرز کا پتہ لگایا ساتھی ایڈم نے وہاں سے کچھ گری نائٹس لیا جن کو لے کر اس بارے میں جب والیس کو پتہ چلا تو وہ سی آئیے کے سپیشل فائٹرز کے پاس گیا جہاں پر اس نے ایڈم کو مارنے کے لیے کچھ فائٹرز کو ہائر کیا اور اسی ٹیم کے اندر بہت پہلے ایڈم بھی کام کر چکا تھا اب رادیوں کو مارنے کے لیے ایڈم نے کانون کو ہاتھ میں لے لیا تھا جو کہ کانون کی نظر میں بلکل گلت تھا اسی وجہ سے اس کو روکنا بہت جروری تھا اور اسے روکنے کے لیے ڈینی نے اپنے سینئر آفیسر سے اس وارٹ ٹیم کی مدد مانگی جس کے بعد اس وارٹ ٹیم اور والیس کے دوارہ ہائر کیے گئے فائٹرز ڈیریک کی ایک دوسری کال سینٹر کمپنی میں گئے جہاں پر ایڈم آنے والا تھا کچھ دیر بعد وہاں پر ایڈم آیا اور اس کمپنی کے باہر کھڑے کچھ آفیسر نے جب اس کو عام آدمی سمجھ کر روکنے کی کوشش کر رہے تھے تو ایڈم نے ان کے اوپر حملہ کر کے انہی کو مارنا شروع کر دیا ان آفیسرز کو مارنے کے بعد ایڈم سیدھا اس کمپنی کے مین آفیس میں پہنچا جہاں پر والیس دوارہ ہائر کیے گئے فائٹرز نے اس کو مارنے کی بہت کوشش کی لیکن ایڈم نے ان سبھی فائٹرز کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا جس کے بعد وہ فائنلی اس کمپنی کے مینیجر کے پاس پہنچا جہاں پر وہ اس کمپنی کے مینیجر کو ٹورچر کرتے ہوئے اس کمپنی کے آنر کے بارے میں اس سے پوچھنے لگا کچھ دیر بعد اس آدمی نے ایڈم کو ڈیریک کے بارے میں انفرمیشن دی جس کے بعد ایڈم وہاں سے جا رہا تھا تب ہی وہاں پر ڈینی پہنچ گئی ڈینی نے اسے سرینڈر کرنے کو کہا لیکن ایڈم نے اس کی بات نہیں مانی وہ اس سے بھی بچ کر وہاں سے نکل گیا اس کے جندہ بچنے کی خبر جب والیس اور ڈیریک کو ملی تو ان دونوں کو ٹینس ہون ہونے لگی جس کے بعد ڈیریک نے اپنی مام کو کال کیا کیونکہ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس کی مام ہی اس کو بچا سکتی ہے ڈیریک کے مام نے ڈیریک کو اپنے پاس بلایا کیونکہ وہ خود ہائی سیکیورٹی کے بیچ رہا کرتی تھی ڈینی نے جب اس کمپنی کی ڈیٹیل نکالی تو اس کو یہ پتا چلا کہ یہ کمپنی بھی ڈیریک کی ہے یہ کمپنی بھی لوگوں کے ساتھ فراؤڈ کرتی ہے اور اس کمپنی کا کنیکشن یو ایس کی پریسیڈنٹ سے ہے اور یہ بعد ڈینی نے جب اپنے سینئر آفیسر کو بتائی تو وہ آفیسر حیران ہو گیا جس کے بعد وہ یو ایس کی پریسیڈنٹ یعنی کہ ڈیریک کی مام سے پوچھتاش کرنے نکل گیا ڈینی کو کچھ دیر بعد یہ انفرمیشن ملی کہ ایڈم کا اگلا سکار ڈیریک ہے جو کی فلال اپنی مام کے ساتھ موجود ہے اس انفرمیشن کے ملنے کے بعد ڈینی سیدھا اپنی ٹیم کے ساتھ وائٹ ہاؤس موجود گئی جہاں پر ڈیریک اپنی مام کے ساتھ موجود تھا وائٹ ہاؤس کے اندر گھسنے کے لیے ایڈم نے ایک گٹر کا سہارا لیا وہ گٹر کے راستے سیدھا ایک گاڑی کے پاس پہنچا اس گاڑی کے نیچے لٹک کر وہ سیدھا وائٹ ہاؤس کے اندر چلا گیا جہاں پر اس نے سب سے پہلے اپنے بچاؤ کے لیے جگہ جگہ پر بوم فٹ کر دیئے وائٹ ہاؤس کے اندر ایک ساندار پارٹی چل رہی تھی جس کے اندر ایڈم بھی اپنے کپڑے بدل کر موجود تھا لیکن کچھ ہی دیر بعد ڈینی نے اس کو پہچان لیا اور اس نے اس کو گن پوائنٹ پر پکڑنے کی کوشش کی لیکن اسی دوران ایڈم نے ریموٹ کا بٹن دبا دیا اور اس کے لگائے ہوئے بوم اچانک سے فٹنے لگے جس کی وجہ سے وہاں پر افرہ تفری مچ گئی اور ایڈم ایک بار پھر بچ کر وہاں سے نکل گیا لیکن کچھ ہی دیر بعد ایڈم کا سامنا اس آدمی سے ہوا جو اسپیسلی ڈیریک کی سیکیورٹی میں آیا تھا ایڈم نے اس آدمی کے ساتھ بھی فائٹ کر کے کچھ ہی دیر بعد اس آدمی کو بھی ختم کر دیا جس کے بعد وہ ڈیریک کو مارنے ڈیریک کے پاس جا رہا تھا تب ہی راستے میں اسے والیس ملا والیس نے جب ایڈم کو روکنے کی کوشش کی تو ایڈم نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو توڑ دیا جس کے بعد وہ فائنلی ڈیریک کے پاس پہنچا اور ڈیریک نے جیسے ہی ایڈم کو دیکھا تو وہ خود کو بچانے کے لیے اپنے ہی موم کو گن پوائنٹ پر پکڑ لیا اتنے میں وہاں پر گن کے ساتھ ڈینی بھی پہنچ گئی جس نے ایڈم کو سرینڈر کرنے کو کہا لیکن ایڈم نے ایک بار پھر سے اس کی بات نہیں مانی ایڈم نے بڑے ہی چلاکی سے موقع دیکھ کر ڈیریک کو سوٹ کر دیا جس کے بعد وہ اس کمرے کی کھڑکی کو توڑ کر وہاں سے بھاگ نکلا اور یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی بیڈیو میں صرف اتنا ہی میں ملوں گا آپ کو نئی بیڈیو میں